نمشکار دوستو انڈین نیوز میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو افغانستان سے بہت بڑی خون نکل کے سامنے آ رہی ہے تالیبان کے جو سربو سربا تھے ہبت اللہ اکھند زادہ وہ آج مارے جا چکے ہیں اور یہاں بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے اس کے علاوہ ملہ عبدالگریم برادر کو بندی بنا لیا گیا ہے اور دوستو تالیبان نے آج پاکستان کو بہت بڑی دھمکی دی ہے اس کے علاوہ تالیبان نے بھارت کو بھی آنکے دکھائی ہیں تو چلیے جانتے ہیں ساری اپڈیٹ کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تالیبان کے ہیڈ کو لے کر تو دوستو ستہ کو لے کر تالیبان میں بھینکر خونی سنگرس ہوا جس میں خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہے اور یہاں خبروں کو بیٹین کی ایک میگزین نے پکتہ کر دیا ہے کہ تالیبان کے جو ہیڈ یا سربو سربا تھے افغانستان میں جن کا نام ہبت اللہ اکند زیادہ بتایا جا رہا ہے ان کی مرتی ہو چکی ہے اور جو ملہ عبدالگنی برادر تھے ان کو بندی بنا لیا گیا ہے اور اسکرین پر آپ اس کا پروب بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تالیبان کی سرکار اب دو گھٹوں میں بڑھ چکی ہے جس میں ایک گھٹ میں ہے حکانی اور دوسرے گھٹ میں ہے ملہ عبدالگنی برادر کے سمر تک اور دوستو ان دونوں گھٹوں میں بھیسن خونی سنگرس ہوا ہے اور تالیبان کے ہیٹ کی موت ہو گئی ہے اور دوستو یہ جو سنگرس ہے وہ ملہ عبدالگنی برادر کے ایک پرستاو کو لے کر ہوا کیونکہ ملہ عبدالگنی برادر چاہتے تھے کہ افغانستان کی سرکار کو دنیا بھر کا سمرتن مل جائے اور اس کے لیے تالیبان کی سرکار میں کچھ خاص بیکتیوں کو جگہ دینے کی آوشکتہ تھی اور اسی کو لے کر تالیبان میں بھی سر سنگرس ہو چکا ہے اور دوستو دوسری جو اپ ڈیٹ ہے وہ پاکستان کو لے کر تالیبان نے بہت بڑی دھمکی دے ڈالی ہے دراصل پاکستان یہ چاہتا ہے کہ تالیبان کی سرکار اس کے اسارو پنچے پرنتو تالیبانیوں نے پاکستان کو کھل کر دھمکی دی ہے کہ پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے کہ افغانستان کی سرکار میں کسی پرکار کا ہست شیپ کرے اس کے علاوہ تالیبان نے بھارت کے آئی پیل میچ کو افغانستان میں دیکھنا اسلام کے خلاف بتا دیا ہے اور افغانستان میں آئی پیل پر بین لگا دیا ہے باقی آپ کی اس ٹوپیک پر کیا رہا ہے کمیٹ بوکس میں کمیٹ کر کے بتائیں فیڈیو دیکھنے کے لیے دھنباد جے ہن جے بھارت